بسم اللہ الرحمن الرحیم امام نے بھی جو رستہ اپنایا ہے مدینے سے پہلے مکہ آئے ہیں پھر مکہ سے حضرت ان رستوں سے ہوتے ہوئے راق آئے ہیں چھہ مہینے کا سفر کیا ہے امام نے مدینے سے کربلا پہنچنے میں ادھر امام حسین شہید ہو رہے ہیں اسی حسن ایک سٹیجری کے آشور کے عصر کے وقت اور ادھر ام المومنین حضرت ام سلمہ کے خواب میں نبی آئے ہیں بی بی فرماتی ہیں سر پہ امامہ نہیں تھا نبی کے بالوں میں خاک لگی ہوئی تھی ریش مبارک پر بھی ریش مبارک بھی اغبرا غبار لگا ہوا تھا ابا سرکار کی زمین پر خط بنا رہی تھی میں نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھوں میں آسو ہیں آپ کیوں پریشان ہیں فرمایا امام سلمہ تم سو رہی ہو میرا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا میرے بچے کو کربلا میں مار دیا بی بی اپنے حجرے سے عرب عرب دستور تھا عرب کی عورتیں عرب کا انداز بی بی اپنے حجرے سے آہو فغان کرتی بھی بھا رہی ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی میرا حسین مارا گیا آپ ذرا اندازہ تو کیجئے چاہے اس گھر میں بی بیاں اور تھیں ان کی کیا قیفیت رہی ہوگی آپ کی آنکھوں میں آسو ہیں صرف ایک جملہ کہہ کے منزل بدلوں گا وہاں ایک جوان بیٹی بھی ہے حسین آپ کو اندازہ ہے بیٹیوں کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے اور باپ بھی بیٹیوں کی طرف کتنے راقب ہوتے ہیں ان سے کتنا پیار کرتے ہیں حکم بھی ہے جب گھر میں داخل ہو تو پہلے بیٹی سے بات کرو کچھ لے کر آئے ہو تو پہلے بیٹی کے حوالے کرو بچوں کے لیے کچھ لائے ہو تو بیٹے سے پہلے بیٹی کو دو یہ حکم ہیں نادی سے ہیں یہ تعلیم ہے میں اگر اسلام کی عزداروں بیٹیوں کا باپ سے تعلق کتنا گہرا ہے میں نے کربلا کی مقتل میں دیکھا جب امام حسین کی شہادت کی خبر پہنچانے کے لیے زلجنہ خیمہ گاہ کی طرف گیا ہے نا تو خیموں میں ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے یہ اسی خیمے پہ جا کر رکا اور زمین پر پیر مارنے لگا جس خیمے میں حسین کی چار سالہ بچی سکینہ تھی اور جب بی بی نے آواز سن لی نا کہ بابا کا گھوڑا آیا ہے تو بہار آئی ہیں تو گھوڑے نے گردن جھکا دی کیا کہے کیا بتائے اگر بی بی سمجھ گئی کہ میرا بابا مارا گیا اب بیٹی کا باپ سے تعلق اور بیٹی باپ کے کن کن چیزوں کا خیال رکھتی ہے وہ ذرا مقتل کے جملے سے دیکھی ہے بی بی نے آگے بڑھ کر کہا مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا میرا بابا پیاسا بہت تھا عجرکمل اللہ آج سات محرمیں برے صغیر کی تہذیبِ عذا میں آج ایک یتیم کا ذکر کیا جاتا ہے اور یتیم بھی وہ کہ جو ڈھائی سال کا تھا تو یتیم ہوا جب میرے مولا حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کے جگر کے ٹکڑے قیع کی صورت میں نکلے اور امام نے وسیعتیں فرمائیں اور امام حسین کے حوالے اپنی کائنات کی تو پھر فرمایا ام فروا اپنی زوجہ سے فرمایا ام فروا قاسم کو لے آؤ حضرتِ قاسم ڈھائی برس کے ہیں کربلا میں انگلی پکڑا کر لے آئیں حجرے میں جب آئی لے حضرتِ قاسم فرمایا ام فروا حجرے کا دروازہ بند کر دو بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے مولا حسن نے قاسم کا کرتہ اتارا اور سینے پر بوسا دیا میرا تو دل کرتا ہے میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس لیے سینے پر بوسا دیا کہ اس سینے پر گھوڑوں کی ٹاپیں آئیں گی ہوڑے چڑھیں گے اس بدن کے اوپر اب پھر ایک تحریر تکیہ کے نیچے رکھی تھی وہ مولا امام عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ آپ کے آوازیں بلند ہیں اللہ آپ کو اس کا جو سوا بتا فرمائے ایک تحریر تکیہ کے نیچے سے نکالی اس میں لکھ کر دیا بیٹا قاسم بیٹا قاسم اس میں کچھ لکھا اور اسے لپیٹ کر تعویز بنا کے دیا بیٹا قاسم جب بہت مشکل گھڑی آئے جب دیکھو نا کہ مسالہ حل نہیں ہو رہا تب اس تعویز کو کھول لینا اس تحریر کو کھول لینا اور ان کے بازو پر باندیا امام حسین نے کبھی اس بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی میرے بھائی میرے بھائی کا یتیم ہے حضرت عباس ہمیشہ خیال رکھتے تھے قاسم ابن حسن کا لیکن ازادارو جب کربلا میں امام حسین آئے اور شب آشور اصحاب حسینی کے وہ محضر نامہ پڑھ کے سنایا جانے لگا تو یہ تیرہ سالہ عجر و کمل اللہ یہ تیرہ سالہ قاسم خیمے کے ایک کونے میں کھڑے سن رہے تھے جب سب کے نام لے دیئے نا امام حسین نے حبیب آپ کیسے شہید ہوں گے زہر آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے مسلم ابن عوصاجہ آپ کو میدان کربلا پہنچنا ہے ایک 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 صحابی کا نام لیا تو جناب قاسم نے سب سے آخر میں آواز دیکھ کر کہا چچا میرا نام ہے چچا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے تو امام نے تاجب سے اس جمعان کمسن بچے کو دیکھتے ہوئے فرمایا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے اے میرے قاسم تم موت کو کیسا جانتے ہو اللہ رے تربیت اہلِ بیت بے ساختہ فرمایا احلا من العصل میرے نزدیک موت تو شہد سے زیادہ شیری ہے چچا آپ بتائیے میرا نام ہے امام حسین نے بس ایک جملہ کہہ کر سمجھانا چاہا کہ تمہارا نام کیسے ہے فرمایا بیٹا تم تو بڑے ہو تمہارا بھائی علی اسغر بھی شہید ہوگا تو غیرت حاشمی ایک مرتبہ جوش ماننے لگی حضرت قاسم کے دوش سے عبا گری اور آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگے حل یسیلونہ علی الخیام یہ فوجِ عشقیہ کیا خیموں میں آ جائے گی میرا بھائی تو خیمے میں بچہ ہے فرمایا نئی قاسم میں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر علی اسغر کو لے جاؤں گا اب روزِ آشور ازدار و نمودار ہوئی ایک ایک مجاہد اپنی اپنی قربانی کے لئے جاتا رہا اور حضرت قاسم ہر جانے والے کے بعد آکے کھڑے ہوتے تھے چچا جان آپ چلا جاؤں چچا جان مجھے اب اجازت ہے اور امام حسین واپس کر دیتے تھے جب کئی مرتبہ امام حسین نے اپنے بھتیجے کو واپس کر دیا نا سنیں گے کیا ہوا خیمے میں گئے ایک کونے میں دونوں گھٹنوں کے درمیان سر دے کر بیٹھ گئے اور گھٹی ہوئی آواز میں رونے کی آواز آ رہی تھی حضرت امی فرما نے دیکھا میرا بچہ رو رہا ہے قریب آکے بیٹھ گئی بیٹھا کیوں رو رہے ہو کہا امام چچا مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے آپ مجھ سے کہتی ہیں علی اکبر سے پہلے جانا آپ مجھ سے کہتی ہیں انہوں محمد سے پہلے جانا اور چچا مجھے جانے نہیں دیتے تو ایک مرتبہ پیار کرتے ہوئے بازو پر ہاتھ پڑا جناب ام فرما نے فرمایا اے قاسم یہ تعویز کھولو تمہارے بابا نے کہا تھا جب مشکل گھڑی آ جائے تب تحریر کھولنا اس سے بڑی کوئی مشکل وقت گھڑی ہوگی تعویز جو کھولا تو اس میں لکھا تھا اے بیٹا قاسم میں کربلا میں نہیں رہوں گا میرا بھائی حسین دشمن میں گھیر آ جائے گا اسے مارنے کے لیے ہزاروں کا لشکر آئے گا اے میرے لال میری جانب سے خود کو پیش کر دینا اے قاسم بار بار جانا چچا کے پاس تاکہ تمہارے چچا حسین تمہیں اجازت دے دیں سنیں گے عزداروں خوشی خوشی خیمے سے نکلے چچا کو جا کے آداب و تسلیم کیا امام حسین نے فرمایا قاسم میں نے تمہیں کہا تھا کہ ابھی رک جاؤ کہا چچا بس یہ خط پڑھ لیجے اب امام حسین نے اپنے حسین تو جانتے ہیں نا میرے بھائی کے ہاتھ کے خط تحریر ہے جانتے ہیں بھائی حسن کی تحریر ہے امام حسن کی تحریر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرے پیار کیا بوسا دیا تحریر کا اور اتنا یاد آئے امام حسن چھوٹے بھائی کو بڑا بھائی کہ قاسم کو گلے لگا کر حسین رونا شروع ہوئے اور پھر فرمایا قاسم تیار ہو جاؤ اے میرے لال تم بڑی سفارش لے کر آیا ہو عباس قاسم کو تیار کرو جناب عباس نے علی اکبر علیہ السلام نے مولا حسین نے حضرت قاسم کو آمادہ کیا میدان کربلا میں قاسم پہنچے تیرہ سال کی کیا عمر ہوتی ہے ایک بہت بڑا پہلوان ہے ارزق شامی اس کے دو پہلوان بیٹے پہلے ایک بیٹا آیا حضرت قاسم نے اسے فننار کیا پھر دوسرا بیٹا بھیجا پھر اسے فننار کیا پھر وہ جلال میں آیا کہ اس نے تو میری اولاد مار دی اور پھر وہ میدان میں آیا تو حضرت قاسم نے اس ارزق شامی پہلوان کو بھی فننار کر دیا ازادارو جب اتنے بڑے بڑے پہلوان اس تیرہ سالہ حیدری جوان نے جو حیدر کرار کا پوتا ہے اس نے جب اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کر دیا تو پھر کہا گیا کہ یک بہ یک تن بہ تن جنگ نہ لڑو اس سے اس پر مل کر حملہ کرو اب چاروں طرف سے حملہ وروا کے بڑھے کوئی نیزہ پھینکتا تھا کوئی تلوار پھینکتا تھا کوئی تیر مارتا تھا کوئی پتھر مارتا تھا ایک شخص اقب میں آیا اور اس نے حضرت قاسم کے سر پہ تلوار ماری خود نہیں تھا رونے والوں سر پر امامہ بندھا ہوا تھا تلوار کا لگنا تھا کہ دادا کی طرح سر کھلنا شروع ہو گیا اور جیسے ہی سر کھلنا شروع ہوا آوازی چچا میری مدد کیجے گا اور حسین گھوڑے پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے تو یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے اور وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے بدن پامال ہوتا رہا آواز آتی رہی چچا مدد کیجے مگر عزادارو حسین پہنچے تو لاشا پامال ہو گیا تھا بہت رو لیے بڑا گریہ ہو گیا ایک منزل اور لے لیجے حسین نے لاشا کیسے اٹھایا یہ حسین کا جگر بتاتا ہے مگر لاشا لا کے جم گنج شہیدہ میں رکھ دیا نا تو ہر بی بی تو نظر آئی اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی عجر و کمل اللہ تھکیں نہیں تھکیں نہیں جنہ رون آ رہا ہے اپنی آوازوں کو بلند کریں گے آپ کو عجر و ثواب زیادہ ملے گا میرے مولا نے تاجب سے پوچھا بھابی ام فروا کہاں ہیں تو کسی بی بی نے بتایا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو مادر قاسم خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی اب جناب زینب چند بیمیوں کی ہمرا جب خیمے کی پشت پر گئی نا تو دیکھا دیکھا کیا دیکھا پیشانی سجدے میں ہے اور بی بی ام فروا تصویح پڑھ رہی ہے شکران شکران یا اللہ تیرا کرم ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی جیسے ہی تصویح مکمل ہوئی بی بی زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں جناب ام فروا آئیں اپنے بچے کے لاشے کے قریب بیٹھیں حسین گردن جھکائے کھڑے ہیں کیا کہیں بھابی سے سامنے بیٹھ گئیں اپنے بچے کے پامال لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے لاشے کو دیکھا اور پھر کانپتی ہوئی آواز میں کہا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے امام نے نہیں کہا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا مگر ایک دکھیا ماں کی خواہش تھی کچھ ہی دیر بعد امام حسین نے وہ چاک چاک کرتا جناب ام فروا کو دے دیا بی بی نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا اسرِ آشور خیمے لٹے یہ قافلہ کوفے گیا یہ لٹا ہوا قافلہ شام گیا شام میں زندان میں رہا زندان سے آزادی کے موقع پر تبرکات واپس آئے کچھ چادریں لٹی ہوئی واپس آئیں کچھ زیورات جو لٹے گئے تھے وہ واپس آئے ہر بی بی نے اپنی اپنی گھٹڑی اٹھائی ہوئی تھی حضرت ام فروا نے بھی اپنے سینے سے گھٹڑی لگائی ہوئی تھی یہ قافلہ مدینے پہنچا جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا بس مجلس مکمل کر رہا ہوں میری بی بی نے فرمایا میرا اونٹ جنت البخی لے چلو عجر اکمل اللہ میرا اونٹ جنت البخی لے چلو جب جنت البخی میں بی بی کا اونٹ مہچانا تو قبر امام حسن کے قریب بیٹھ گئیں گھٹڑی کھولی خون بھرا کرتہ نکالا قبر امام حسن پر پھیلا دیا اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے خاسم نے وفاداری کا حق ادا کرتا یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما متوجہ زیارت